بانی پیٹھائی نہیں ہوئی آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہو گئی ہے جس کے بعد خط کے بارے میں علم ہوگا پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد آج آئیم ایپ کو خط بھیج دیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کریں ہم خبر سے بانی پیٹھائی کی اڈیالا جل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو وامی منڈٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی بانی پیٹھائی کا کہنا تھا آئیم ایپ کو لکھا جانے والا خط گرداری قرار دیا جا رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہم خبر سے بانی پیٹھائی کی اڈیالا جل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو وامی منڈٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی بانی پیٹھائی کا کہنا تھا آپ کو اپڈیٹ کریں ہم خبر سے بانی پیٹھائی کی اڈیالا جل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو وامی منڈٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی آئیم ایپ کو لکھا جانے والا خط گرداری قرار دیا جا رہا ہے بانی پیٹی آئی کا کہنا تھا ایفٹی ایف کی قانون سازی کی انہوں نے مخالفت کی تھی کیا آئی ایم ایف کو خط بھی دیا گیا ہے بانی پیٹی آئی سے سوال خط ڈکٹیٹ کرانے کے بعد سب سے اب پارٹی رہنمہ سے ملاقات نہیں ہوئی آج پارٹی رہنمہ سے ملاقات ہو گئی ہے جس کے بعد خط کے بارے میں علم ہوگا پارٹی رہنمہ سے مشاورت کے بعد آج آئی ایم ایف کو خط بھی دیا جائے گا بانی پیڈیا کا کہنا تھا قط میں یہی لکھا جائے گا کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام نہیں آسکتا تمام معاشیت دان یہ کہتے ہیں کہ وسائل پیدا کیے بغیر کرز پر ملک نہیں چل سکتا ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے بیس نشستوں والوں کو وزیراعظم بنایا جا رہا ہے سارا ملک کے انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا استیفہ ضرور بنتا ہے بانی پیڈیا کا کہنا تھا صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا جلاس نہ بلا کر بلکل ٹھیک کیا پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مقصوص نشستیں نہیں دی جا رہی الیکشن میں پیڈیا کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گائی ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط جماعت بن گائی ہفتے کے روز دوبارہ اتجاج کی کال دینے لگیں گے بانی پیڈیا کا کہنا تھا آپ کو اپڈیٹ کریں ہم خبر سے بانی پیڈیا کی اڈیالا جیل میں میڈیا نمائندوں سے غیر عسمی گفتگو بامی مینڈٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں